دوستو آپ کا ایم ایس چوان آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوگر چینل دوستو ایک ہمارے سیسکرائیو کا کوششن تھا کہ سر میرے کو ٹینو پال نہیں مل رہا ٹینو پال سب جگہیں مل جاتا ہے جو جنرل سٹور ہوتی ہے پرچون کی دکان سب جگہیں مل جاتا ہے آج کل وہ رانی پال کے نام سے ملتا ہے اچھا اس میں کنفیوجن ہوتی ہے رانی پال ٹو بی یعنی ٹینو پال نیچرل کے لیے ہوتا ہے پرانی پال ایس جو ہوتا ہے دیکھنے میں تو پورٹر بلکل پیلا ہی ہوگا جیسے پیلا ہے یہ لیکن وہ گھولنے کے بعد میں بیل بیٹ کلر یعنی جامنی کلر کا ہلکے نیلے کلر میں چلا جاتا ہے اوریچائی ہوتا ہے وہ پنگ کلر میں چلا جاتا ہے تو یہ میں نے پیکٹ میں ڈالا ہوا ہے تو اس کو ہم ابھی اس پانی کے اندر ڈالتے ہیں کیونکہ اس کو گھولنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے پتلے کپڑے میں لیں پتلے کپڑے میں لے کے اس کو تب ڈالیں کیونکہ یہ گھولتا نہیں ہے یہ تھوڑا ہلکا ہوتا ہے ہلکا ہون کے قرآن تو یہ ہم نے اس میں گھول دیا ہے اب یہ پانی میں ڈالتے ہیں اس میں تو اس کی جو لائٹ ہوتی ہے لائٹ دیکھو کہ بلکل نیلہ پنگ پر یہ جاتی ہے جو نیلہ آرہ آرہا تھا یہ اس پہ اس کی شیڑ جاتی ہے تو یہ سورج کی کرنوں سے اس کا اب یہ پانی دیکھ رہا ہے وہ بلکل نیلہ نیلہ دکھائی دے رہا وہ اسی کا قرآن ہے کہ جو ٹینو پال ہے ٹینو پال کے اندر بھی نیلہ پنگ ہوتا ہے یعنی نیچرل جو نیچرل ہے وہ ہوتا ہے آپ اس کو دیکھیں گے کہ ہلک آسان نیلہ پنگ یہ ہوگا سورج کی لائٹ میں جب دیکھتے ہیں تو یہ نیلہ پنگ دکھائی دے گا اس کے اندر تو آپ اس کو جنرل شٹور سے لے سکتے ہیں رانی پال ٹوبی کے نام سے ملے گا یا رانی پال ایس کے نام سے ملے گا لیکن نیچرل جو کپڑے میں لگانا ہو آپ کو جہاں نیل نہیں لگانا ہو کالی اس کو وائٹ کرنا ہو نیچرل کے لیے تو آپ ٹینو پال یعنی ٹوبی رانی پال ٹوبی ہی لیں اسی طرح ایک ہمارے سرس کرائیو کا کوششن تھا کہ پچاس پرسنٹ کا ہائٹ ہو جائیں پیر سائیڈ ہاتھ پہ گر گیا تو اس کیلئے کیا کرنا چاہیے جب ہاتھ پہ گر جاتا ہے یا سریر کے کسی بھی ہنگ پہ گرتا ہے تو وہاں سے وائٹنس ہو جاتی ہے سپے سپے سے دارگ سے پڑتے ہیں وہ آستہ سپے چینٹی کی طرح کارنے لگتے ہیں تو اس میں گبرانی کی بات نہیں ہوتی اس میں کیا ہے کہ جو بھی ہمارا ناجک حصہ ہوتا ہے سریر کا اس میں زیادہ جلن ہوتی ہے لیکن جہاں بھی یہ جیسے بھی گرتا ہے ہمی جیٹ اس کو دونا ہے زیادہ پانی سے دونا ہے آنکھوں میں گرے تو آنکھوں کو لگا تار چھینٹے مارنے ہیں کم سے پانچ سے سات منٹ کھلے پانی کے اندر یا ناک بند کر کے اور اپنا جو آنکھ والا حصہ ہے پانی کے اندر ڈالیں اور کھولیں کھولیں بند کریں کھولیں بند کریں یہ ایکسیس ہے اس سے سپائی ہو جائے اچھی طرح زیادہ پروگلم ہونے پر ڈاکٹر کی صلاحہ اوشے لیں باقی جب ایسی پروگلم ہوتی ہے ہائٹ ہو جائے پیرسائٹ گر جائے تو اس کے لئے آپ اس کو سابون سے ہاتھ لگاتار کئی بار دویں اور امونیا ایسیڈ اور امونیا لکویڈ تو اس سے آپ اس کا پانی بنا کے جیسے آپ نے پانچ سے لٹر پانی لیا اس کے اندر آپ پچاس گرام یا تیس چاریس گرام ڈال کے ہاتھ کو اس کے اندر ڈپ رکھیں وہ ایک ٹھنڈا کیمکل ہے وہ سیتلتہ دے گا وہ ہے باقی زیادہ دکت ہونے پر ڈاکٹر کی صلاحہ اوشیل ہیں باقی جسی بھی کیمکل کو ہم یوز کرتے ہیں اس کے ایم ایج ڈی ایس یعنی اس کے سرکشا کے جو اپائے ہوتے ہیں اس کے مشہ میں ہمیں اوشیل جانکاری ہونی چاہیے تو دوستو یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں کئی بار بہت ہی زیادہ بیانک روپ لے لیتی ہیں تو اس سے ہمیں بچ رہا ہے اب یہ پانی میں آپ کے سامنے ڈال کے دکھا رہا ہوں جب پانی کو ہم ڈالتے ہیں تو اس میں جو نیلا پن دکھائی دے گا ہمیں یہ ہمارا توبی کا پانی ہے رانی پال توبی کا پانی ہے اور اس کو نیچرل کے لیے یوز کرتے ہیں اس کی کو ٹی نوپال کہتے ہیں تو دوستو چھوٹی چھوٹی جو ایسی پرولم ہے یا بڑی پرولم ہے کپڑے کے بشے میں کوئی بھی آپ کا کوشن آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں ملتے ہیں دوستو پھر بریک کے بعد جائے ہن جائے بارد